بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے اپ ڈیٹ رکھنا ہے to keep اپ ڈیٹ yourself every year every month every minute every day آپ نے اپنے آپ کو ہر دن ہر لمحہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ رکھنا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھو گے تو دنیا آپ کو رونکتی ہوئی چلے جائے گی آگے آپ نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے new knowledge کے ساتھ new skills کے ساتھ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جو phone use کر رہے ہیں جو آپ جو phone use کر رہے ہیں اس phone میں بھی setting میں ہر دو مہینے بات ڈال دیتا ہے کہ upgrade your ios upgrade your ios اب جو آپ پرانا ios use کر رہے ہیں اس کے آپ کو 5% کبھی سمجھ نہیں آیا 95% ios ایسے پڑھا ہے جس کو آپ کا سمجھ نہیں آ رہا لیکن پھر بھی آپ کو phone میں message آ جاتا ہے کہ upgrade your ios جب آپ phone upgraded use کر رہے ہو تو آپ نے اپنے آپ کو بھی upgrade رکھنا ہے اگر آپ اپنے آپ کو upgrade نہیں کروگے تو دنیا رونگتے ہوئے آپ کو آگے چلے جائے گی تو آپ سوچیں سوچیں کہ آپ phone تو upgraded use کر رہے ہیں مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ phone upgraded use کر رہے ہیں اور خود جو ہیں وہی 25 سال پرانے knowledge کے ساتھ رہ رہے ہو خود وہی پرانے knowledge کے ساتھ آپ رہ رہے ہو آپ نے اپنے آپ کو upgrade کرنا ہے آپ دیکھیں کہ کیسے world change ہو رہا ہے دنیا کیسے change ہو رہی ہے آپ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ upgrade کروگے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 10 سال کا experience ہے مجھے 15 سال کا experience ہے اور آپ وہی experience جو ہیں اپنے experience کو multiply کر رہے ہیں 15 کے ساتھ جو experience آپ کو 2010 میں تھا وہی experience وہی جو آپ کی knowledge ہیں وہ آپ 2011 میں بھی 12 میں بھی کیا 13 میں بھی کیا 14 میں بھی کیا اگر آپ ان سے پوچھے کہ 15 سال experience میں آپ نے کون سے new skills develop کیا ہیں کون سے new ideas آپ کے پاس ہیں کون سے نئے skills آپ develop کیا ہیں تو ایک بھی نہیں کیا کہے گا ایک بھی نہیں جب آپ نے ان 15 سالوں میں ایک skill بھی new develop نہیں کیا تو آپ کی experience 15 سال آپ اپنے experience کو multiply کر رہے ہو 15 کے ساتھ یا 25 کے ساتھ تو آپ کا experience 15 یا 25 سال کا نہیں بھئی آپ کا تو ایک ہی سال کے experience ہے لیکن آپ اس کو بار بار utilize کر رہے ہو تو ایسے آپ اپنے آپ کو upgrade نہیں رکھ سکتے آپ اپنے آپ کو update رکھو گے every month every day every minute اپنے آپ کو upgrade رکھو گے آپ جب کسی سے پوچھیں کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس experience ہیں 15 سال کے experience یا آپ کہہ رہے کہ 25 سال کے experience لیکن آپ کی وہ experience کبھی کبھی آپ کی disadvantage بن جاتی ہے آپ کی زندگی آپ کی مطابق جئے گی نہیں آپ زندگی کی experience کے مطابق اپنے آپ کو upgrade کروگے زندگی آپ کی experience کے مطابق نہیں جئے گی اگر آپ کہتے ہو کہ میرے 15 سال کا corporate experience تو یہ کبھی کبھی جو corporate experience ہوتا ہے یہ انسان کی disadvantage بن جاتی ہے تو یہ تو شیئر کی سواری ہے زندگی کیا ہے شیئر کی سواری ہے اگر آپ شیئر شیئر کی اوپر بیٹھو گے اور شیئر سے دوڑو گے شیئر سے آگے دوڑو گے تو شیئر آپ کو نہیں کہے گا جب تک دوڑو گے تو شیئر نہیں کہے گا اور اگر رک گئے تو شیئر آپ کو کہنا شروع ہو جائے گا میں نے خود اپنے پرسنل ایکسپیرنس لائف میں دیکھے ہیں ایسے بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر کام کرنا بن کر دیا اور وہ بہتر بننا اس کا بند ہو گیا اور بتر بننا شروع ہو گیا اس کا بہتر ہونا بند ہو گیا اور بتر بننا شروع ہو گیا کیونکہ اس کو لگا کہ میرے پاس جو نالج ہے میرے پاس جو ایکسپیرنس ہے یہ کافی ہے اور میں اس کے مطابق جیوں گا تو اس کا میں نے بہت ایسے لوگ دیکھے جو پہلے بہتر تھے لیکن آج بتر ہے بتر بننا شروع ہو گئے یہ تو گاڑی کا پیہ ہے زندگی کیا ہے گاڑی کا پیہ ہے اگر یہ آگے چلی تو چلی ٹھیک ہے اگر رک گئی تو رکی نہیں پیچھے کی طرف شروع ہو جائے گی اس کا چلنا اگر آپ یہ گاڑی رک گئی تو آپ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گیا تو اگر پانی بھی جگہ پہ رک جائے پانی بھی پانی پانچ سال تک نہ ہلے پانچ سال سے دس سال تک وہ پانی نہ ہلے تو اس کا کیا حال ہوگا اس پانی کا کو ایک جگہ پہ کڑی رہے اور پھر وہ امید بھی کرتی ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے خوشبو نہیں آرہی امید بھی کرتی ہے کہ مجھ سے خوشبو نہیں آرہی تو مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کام بھی نہیں کر رہے پھر آپ امید بھی کرتے ہو کہ میرا پی آؤٹ نہیں ہے تو ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کیسے ہوگا آپ اپنے اوپر کام نہیں کر رہے آپ اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کر رہے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہے ہی اپنے نیو نالجز کے ساتھ جینا ہے نیو سکیلز کے ساتھ جینا ہے نی نی سیکھ نی نالجز سیکھ نہیں ہے اس کے مطابق آپ کر رہے ہیں آپ کا ایکسپیرینس تب آپ کے ایکسپیرینس ہیں کہ اگر آپ دوہزار دس میں جیسے ہو دوہزار گیارہ میں آپ اس سے زیادہ اپڈیٹ ہو دوہزار بارہ میں آپ اس سے زیادہ اپڈیٹ ہو آپ کے پاس نیو آئیڈیاز ہونی چاہیے نیو کریٹی ویٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر آپ اپڈیٹ ہیں اور اگر آپ نے جو ایک سال میں سیکھا وہ ہی بار بار کر رہے ہو تو آپ ایک ہی سال ایکسپیرینس سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہو تو آپ کبھی بھی زندگی میں اس طرح آگے نہیں جا سکتے جیسے کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھو رکھو گی every year every month every day every minute آپ اپنے آپ کو upgrade رکھو گی اسلام